اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں تیلنگانہ کے چیف نیسٹر ریون تریڈی بحیثیت چیف نیسٹر پہلی بار غیر ملکی دورے پر روانہ ہوں گے وہ جنوری کے مہینے میں سویزر لینڈ کے دورے پر جائیں گے ریون تریڈی پندرہ تا انیس جنوری کے درمیان سویزر لینڈ کے دعوز میں منقض ہونے والے والج اکنومک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے ریاستی وزیر و انفرمیشن ٹیکنالوجی و انڈسٹیز ڈیس ریدھر بابو اور آلہ حکام چیف نیسٹر کے ہمرا دعوز جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس کانفرنس کے تحت چیف نیسٹر دنیا سرکردہ کمپنیوں کے سی ای اوز کے ساتھ میٹنگ کریں گے انہیں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے موقع اور فوائد کے بارے میں بتایا جائے گا جبکہ تلنگانہ نے پہلے ہی کئی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہیں تلنگانہ کا وفد ان کمپنیوں کے نمائنوں سے ملاخت کرنے والا ہے ان سے کہا جائے گا کہ وہ ریاست میں مزید سرمایہ کاری کریں واضح ہے کہ ورڈ ایکنومک فورم میں سو سے زائد ممالک کے سیاسی رہنما اور تاجر شرکت کریں گے اس بار یہ میٹنگ پانچ دنوں تک ہوگی جن کا عنوان موم لیب ٹو لائف سائنس ان ایکشن ہے اس کانفرنس میں ہمارے ملک کے مرکزی وزراء کے علاوہ مختلف ریاستوں کے وزراء اور اہددار بھی شرکت کریں گے ہائیدرباد شہر نے گزشتہ کئی سالوں میں اتمنان بخش ترخی حاصل کی ہے کئی کمپنیوں نے شہر میں دفاتیر کھولے ہیں اور بھاری سمایہ کاری کی ہیں ریونترڈی حکومت اس ترخی کو جاری رکھنے کی ذمہ داری لی ہے واضح ہے کہ ریونترڈی نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد واضح کیا کہ وہ شہر کی ترخی کے لیے پابند اہد ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریونترڈی جنہوں نے سات ڈیسمبر کو تلنگانہ کے چیف منسٹر کا عہدہ سنبالا تھا حال ہی میں انہوں نے ڈیپٹی چیف منسٹر بٹی وکرہ مارکا کے ہمراہ وزیراعظم نریندر موڈی سے غیر سگالی ملاقات کی تھی ملاقات کے دوران ریونترڈی نے وزیراعظم موڈی سے ریاست کی ترخی میں تعاون کرنے کی درخواست کی تھی تلنگانہ حکومت نے عوام سے جن چھ زمانتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا ان میں خبل از دو زمانتوں خواتین کو بس میں مفت سفر کی سہولت اور ہر خاندان کو آرگر شری اسکیم کے تحت دس لاکھ روپیہ کا علاج کی سہولت فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کر دیا گیا ہے جبکہ باقی زمانتوں میں ہر خاتون کو محلکشمی اسکیم کے تحت پچیس سو روپیہ کی مہانہ امداد ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت کسانوں کو فی اکر سالانہ پندرہ ہزار روپیہ کی مالی امداد اندرمہ مکانات اسکیم کے تحت پانچ لاکھ روپیہ مکان کی تعمیر کے لیے مالی امداد دو سو یونٹ مفت برخی فراہم کرنے کے لیے گروہ جوتی اسکیم اور معمر افراد کے لیے چار ہزار روپیہ وظیفہ اور معذورین کے لیے چھ ہزار روپیہ وظیفہ شامل ہے مسکرہ اسکیم کے لیے حکومت نے آج چار صفحات پر مشتمل درخواست فارم جاری کیا ہے فارم کے پہلے صفحے میں خاندان کی تفصیلات پر کرنا ہوگا جس میں درخواست گزار کا مکمل نام جینس ذات یا طبقے کا نام جس میں مائنوریٹی کا بھی کولم شامل کیا گیا ہے تاریخ پیدائش آدھار کارڈ نمبر راشن کارڈ نمبر موبائل نمبر پیشہ شامل ہے اس کے بعد درخواست گزار کے ارکان خاندان کی تفصیلات بھی درج کرتی ہوں گی جس میں درخواست گزار کے ارکان خاندان کے جینز تاریخ پیدائش اور آدھار کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا بعد ازہ درخواست گزار کے مکمل پتے کو درج کرنا ہوگا جس میں مکان نمبر سٹریٹ نمبر گاؤں بلدیا وارڈ نمبر منڈل کا نام زلے کا نام شامل رہے گا دوسرے صفحے پر مہا لکشمی سکیم کا کالم دیا گیا ہے مہا لکشمی سکیم اس سکیم کے تحت ہر ماں خاتون کو پچیس سو روپیے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی پانسو روپیے میں گیاس سلنڈر دیا جائے گا اس کے لئے درخواست گزار کو گیاس کنیکشن کا نمبر گیاس سربراہ کرنے والی کمپنی کا نام اور ہر سال استعمال ہونے والے سلنڈر کی تعداد درج کرنی ہوگی رہے تو بھروسہ اس کی سکیم کے تحت ہر کسان کو سالانہ فی اکڑ پندرہ ہزار روپیے کی مداد فراہم کی جائے گی جس میں کسان اور خالدار کسان کی کالم میں تک کرنا ہوگا اس کے علاوہ پٹے دار پاس بک نمبر کارس کی جانے والی ارازی کی تفصیلات بہ سروے نمبر اور رغبہ اسی طرح ذریع مزدوروں کو سالانہ بارہ ہزار روپیے کی مداد فراہم کی جائے گی اس کے لئے ذریع مزدور کو خوی دہی روزگر سمانت اسکیم کی جانب سے جاری کردہ کارٹ کی نخل کرنا ہوگا تلنگانہ حکومت کی طرف سے پرجہ پالانہ پروگرام جمعیرات کو ریاست بھر میں شروع ہو گیا ہے وزراء امیلیس ہمامی نمائندوں اور عالی اہدداروں نے جگہ جگہ یہ پروگرام شروع کیا اہدداروں کی ٹیمیں دہات اور شہری علاقوں میں پہنچ کر لوگوں سے درخواستیں وصول کی چیف سیکریٹر شاہدی کماری نے کہا کہ پہلے دن سات لاکھ چھیالیس ہزار چار سو چودہ درخواستیں موصول ہوئی جن میں دہی علاقوں میں دو لاکھ اٹھیہ سی ہزار تاس سو گیارہ درخواستیں موصول ہوئی اور شہری علاقوں سے چار لاکھ ستاون ہزار ساس سو تین لوگوں نے درخواستیں دی جمعیرات کی شام پراجہ پالانہ پر زلے کلیکٹروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی گئی افسران عوام کی درخواستیں مفدیں اور انتبا دیا کہ اگر انہیں فروغت کیا گیا تو سخت کاروائی کی جائے گی تہم اس پروگرام کے پہلے دن کئی جگہوں پر عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کئی جگہوں پر درخواستوام کی خلط دیکھی گئی اس کے علاوہ زیراق سنٹرز کی مالکان نے بھی ہر درخواستوام زیراق سے لیے تیس روپیہ تک وصول کیے حکومت کی جانب سے عوام کو بڑی راحت دیے جانے سے متعلق فیصلہ لیے جانے کی اطلاعات ہے نیشنل میڈیا کی خبروں کے مطابق انخری پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں بھاری کمی کی جا سکتی ہے اندھن کی خیمتوں میں چھتا دس روپے کی کمی کا امکان ہے معلوم ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں خام تیل کی خیمتوں میں کمی آئی ہے اس کا فائدہ اب عوام کو دیا جائے گا ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کمی کے لیے مرکزی حکومت آئیل کمپنیوں سے باتشیت کر رہی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں عوام کو راحت مل سکے حالات ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی تاریخ کا اعلان کیا گیا لیکن یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے خبل مرکزی حکومت عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلہ لے سکتی ہیں اندھن کی خیمتوں میں کمی کی خبروں کی حکومت کی جانب سے تردید نہیں کی گئی جس اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ خیمتوں میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے تلنگانہ کی آٹھ اسی بسوں میں خاتون مسافرین کو مفتد سفر کی سہولت تھائیس کے آغاز کے بعد مرد مسافرین کو بس کی سیٹوں کے لیے ہو رہی مشکلات کے پیش نظر فیصلہ حکومت ہر بس میں مرد مسافرین کے لیے بھی سیٹیں محفوظ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے علاوازی نئی بسیں تستیاب کر کے مرد مسافرین کو ہونے والی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے سائیبر آوات کمیشنر ایٹ کے دو انسپیکٹرز کو معتل کر دیا گیا آپسی جھگڑے کے معاملے میں شہر کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے زدو کوپ کرنے کے الزام میں کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر ونکٹ کو معتل کیا گیا کمیشنر پولیس اویناش مہنتی نے انسپیکٹر کو معتل کر دیا اسی طرح ایک اور معاملے میں پرائز کی انجام دہی میں لاپرواہی برتنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے ائرپورٹ پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر سرینواز کو بھی معتل کر دیا گیا صدر جیٹی سیٹی محمد وجیدین حامد انساری کے مطابقہ جگورنمنٹ ٹیچرز کرکٹ ٹورنمنٹ میں بوائس ٹورن کرکٹ گران پر پہلا میچ اچ پی ایم اور ایم ایم سی سی کے درمیان کھلا گیا یہ میچ اچ پی ایم نے صرف تین رن سے جیت لیا ویٹل کو مین اف دی میچ خرار دیا گیا دوسرا میچ ہیدرابار ٹیچر کرکٹ ٹیم اور رائل کرکٹ کلپ کے درمیان کھلا گیا جس میں اچ ٹی سی ٹی نے فتح حاصل کی مبشیر کو مین اف دی میچ خرار دیا گیا تیسرا میچ آئی جل کرکٹ کلپ اور رائل کرکٹ کلپ کے درمیان کھلا گیا جس میں آئی سی سی نے فتح حاصل کی ماجد اقبال کو ان کی شاندر سنچری پر مین اف دی میچ سے خرار دیا گیا ان میچز کا افتتہ ڈپٹی ایڈوکیشنل آفیسر بہادرپورا منڈل خواجہ مکرم صاحب نے انجام دیا سید واجد مہیدین اشفاق راشد محمد واجید سید نوید اختر محمد عبدالحفیظ نے کومنٹری کے فرائز انجام دیئے میچ رفری کے طور پر مہیدین رفیق ازر اور سید عمران کا تخرر کیا گیا تھا امین ادین انساری شہباز اور محمد سلمان نے لائف چیلی کاسٹ اور اسکورنگ کے فرائز انجام دیئے میچ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اصلا تیزہ اور شائقین کی کسی تعداد موجود تھی جی ایس ڈی بلیو گروپ کے چیئرمن سچین جندان نے اندرپردیش کے چیف منسٹر وائیس جگن مہنڈی سے ان کے کیمپ آفیس میں جمعیرات کو ملاقات کی سچین جندان نے چیف منسٹر کو کرپا اسٹیل پلانٹ کے اس پی کے تہہ جاری سرگرمیوں سے آگا کیا اور اسے آگے بڑھانے میں تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے زور دیکھر کہا کہ کرپا اسٹیل پلانٹ ریاست کی سنتی ترخی میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور کہا کہ جندان گروپ وجہ نگرم زلے کے اس کوٹا میں ایک ایم ایس ایم ای پارک تیار کرنے کے لیے تیار ہے جندان نے چیف منسٹر کو بتایا کہ اگلے ماہ ایم ایس ایم ای پارک کا سنگے بنیاد رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جندان گروپ شمسی توانائی میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہہ ہے اس موقع پر جگن مہنردی نے سراتکاروں کو ریاست میں خاص طور پر پسماندہ علاقہ میں اپنی یونٹس کے خیام میں مکمل تعاون کا یقین نلایا پھل حال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں